بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعیر خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں جو ہمیں آتی ہیں کیا ان میں ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تکلیف تھوڑی سی ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی کفارہ ہے بلکہ اس سے بھی ہلکی تکلیف آئے وہ بھی کفارہ ہے اس وقت حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ مرتے دم تک اس کی تکلیف ختم نہ ہو لیکن ان کی وجہ سے میں ہج جمرہ نماز باجمات اور جہاد فی سبیل اللہ سے محروم نہ ہو جاؤں راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کسی نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا آپ کو بخار ہوتا تھا وفات دکاب کا یہی عالم رہا ایک شخص کی طبیعت ناساز روئی تو طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کے دو طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب ہیں سوائے شہد کے تم اگر شہد کہیں سے لا دو تو میں دوائی تیار کیے دیتا ہوں اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا اس شخص نے حکیم سے ایک ڈپیا لی اور چلا گیا لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لگا مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی جب مسئلہ حل نہ ہوا محمود گزنوی کے دربار میں حاضر ہوا کہتے ہیں وہاں ایاز نے دروازہ کھولا اور تستک دینے والے گیرو داد سنی اس نے وہ چھوٹی سی ڈپیا دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے ایاز نے کہا آپ تشریف رکھی میں بادشاہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں ایاز وہ ڈپیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی بادشاہ سلامت ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے بادشاہ نے وہ ڈپیا لی اور سائیڈ میں رکھ دی ایاز کو کہا کہ تین بڑے ڈپے شہد کے اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں ایاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے آپ تین ڈپے کیوں دے رہے ہیں بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز وہ مزدور آدمی ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے مولانا رومی فرماتے ہیں آپ اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرے گا اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آمین